بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں 10th class گرز آج ہم لوگوں جو پچھلا جو ریویو تھا ہمارا وہ پرابلمس سوشل پرابلمس آف پاکستان تھا اور آج ہمارا جو next most important topic ہے وہ education ہے یا پاکستان میں education جو ہے یا literacy rate جو ہے وہ کیا ہے یا education کے حوالے سے پاکستان کون سے ایسے مسائل ہیں جو فیس کر رہے ہیں so we will start today education system of پاکستان literacy rate is the yard stick یعنی اگر جانچنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو for judging the educational progress in our country یعنی تعلیم یا ہاندگی شرحانگی ہماری جو ہے وہ پڑے لکھے لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک سب سے بڑی جو ہے جانچنے کا عالی ہوتا ہے کسی بھی ملکی ترقی کو according to the 1998 population census پاکستان اب وہ کہتا ہے پاکستان کی اگر 1998 کی مردم شماری کو کر دیکھا جائے the rate of literacy in the country was 45% کہ تقریبا 45 حصد لوگ ایسے تھے کہ جو کہ پڑے لکھے تھے یہ ہاندہ تھے and which is estimated to have grown to around 57.7% by now اب وہ کہتا ہے کہ جو تقریباً بڑھ کر جو ہے 57.7% ہو گئے ہیں اب basically وہ کہتا ہے کہ اگر 1998 اور آج یعنی ایک بہت بڑا عرصہ ہے جو گزر چکا ہے یعنی 22 سال جو ہیں ان کا gap ہے تو اتنے عرصے میں اگر دیکھا جائے تو مزید ہماری جو population جو بڑی ہے اس میں جو education کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا جو ہے وہ ایک important چیز ہے تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر 1998 میں یعنی بہت پہلے کے سالوں کی اگر دیکھا جائے تو مردم شماری کے مطابق ہم 45% لوگ جو ہے وہ پڑے لکھے تھے اور اس میں 57.7% لوگ جو تھے اس میں to have grown to around یعنی جو بڑھ کے جو ہے تقریباً جو ہے وہ 57.7% تک ہو چکا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں انڈیا چائنہ اور سری لنکا have higher literacy rate than پاکستان کے یہ تین ممالک جو ہیں ان میں جو شرحاندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے اب انڈیا اگر چائنہ بہت جو ہے well developed country ہے لیکن سری لنکا اور انڈیا جو ہے یہ دونوں ابھی struggling process میں ہیں تو developing countries ہیں تو اس لیے ان کے حالات جس طرح کے ہیں پاکستان جو ہے اس سے کوئی different نہیں ہے لیکن ان مشکلات کے بہوجود یہ دونوں ممالک جو ہے سب سے زیادہ focus اپنا literacy پہ کہہ رہے ہیں education پہ کہہ رہے ہیں in 1990 1990 میں اگر دیکھت جائے the number of school going children between the age of 5 and 9 year was about 16.3 million یعنی وہ بچے جو کہ 5 سے 9 سال تا کی عمر کے تھے یعنی جو primary education کے لیے جو سوٹ کرتے تھے بچے وہ 16.3 million تھے which had grown to about 27 million in 2005 اور اگر 2005 کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یعنی آج سے 15 سال پہلے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 27 million جو ہے وہ ہوگے یعنی اس میں جو ہماری شہرہ ہاندگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے new schools must be open to enroll greater number of children یعنی new schools جو ہے وہ کھولنے چاہیں زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ تاکہ enroll کر سکیں admission لے سکیں داہلے لے سکیں سکولوں میں to achieve 100% literacy تاکہ وہ 100% یعنی 100% جو literacy ریٹ یا شہرہ ہاندگی ہے اس کو حاصل کر سکیں اب جو اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی جیسے ترکی ہے تو وہاں پر جو ان کی literacy rate وہ بہت آئے وہاں پہ 98-99% لوگ 97% تاکہ ان کی percentage ہے تو اس لیے باقی جو لوگ جو نہیں پڑھے لکھے وہ اس لیے کہ وہ disabled ہیں یا وہ abnormal ہیں اس abnormality کی کسی نہ کسی کی وجہ سے جو ہے وہ education حاصل نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ basic education sector جو ہے اس کو focus کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں education sector جو ہے اس کو سب سے پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور ہمارا کیونکہ زیادہ تر بجٹ کا دفعہ پہ حرج ہو جاتا ہے تو ہمارے دو main شو بیج جس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں وہ health ہے اور education تو اس لیے ہمارا next topic جو ہے health ہے health یعنی صحت کے حالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا problems ہیں ان پاکستان health facilities are very less compared to population اگر وہ per thousand اب وہ کہتا ہے infant یعنی جو شیر ہار بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو شرع زندگی ہے mortality rate ہے وہ تقریبا 83 per thousand جو ہے یعنی ہر ہزار بچوں میں سے 83 بچے جو ہے ان کی death ہو جاتی ہے پھر آگے ہے while maternal mortality rate جو کہ عورتوں میں جو جو بچے کی پیدائش کے فورا زجگی ان کی death ہو جاتی ہے 350 per hundred thousand ہے یعنی per hundred thousand جو ہے اس میں 350 جو ہیں وہ عورتیں ان کی death ہو جاتی The relatively poor state of health services in the countries also reflected in the average life expectancy which is 64 year in پاکستان اب وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا poor health کی وجہ سے ہمارا جو زندگی ہے لوگوں کی وہ بہت متاثر کرتی ہے لوگ سفر کرتے ہیں اور لوگوں کی جو شہرائی زندگی ہے وہ کام ہو جاتی ہے یعنی لوگوں کی age جو ہے وہ کام ہوتی ہے اور جو پاکستان میں جو average لوگوں کی life ہوتی ہے life expectancy ہوتی ہے یعنی شہرائی زندگی ہوتی ہے 64 برس تک لوگ زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی death ہو جاتی ہے جو کہ اسیا کے باقی ممالک سے بہت کام ہے ان سری لنک اور ملیشیا فر اگر اگر دیکھا جائے تو ان میں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر ملیشیا میں ہے تو 73 سال تک چائنہ میں لوگ 70 سال کی زندگی لوگ زیادہ ہوتی انڈونیشیا میں 66 سال تک لوگ زندہ رہتے ہیں اور تھائی لینڈ اور فلیپین میں 69 یئرز تک لوگ زیادہ تر ایوریج لوگوں کی عمر ہوتی ہے پاکستان اگر پاکستان کے دو زار تیرہ قیداد و شمار کو دیکھا چاہے دی نمبر آف پیشنٹ پر ڈاکٹر باز 11 27 اب وہ کہتا ہے جو ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ پر نرس و 2245 اور ایک نرس جو ہے اس نے کتنے مریضوں کو اٹینڈ کرنا ہے وہ 2245 مریض ہیں جن کو اس نے اٹینڈ کرنا ہے اور نمبر آف ہسپٹل بیڈ و ایک بیڈ کے لیے جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار میں ہے پرسن جو بیڈ انٹرنیشنل سٹینڈر وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ریشو ہے جو بین و و و لے آس دیکھا جائے تو بہت ہی کام ہے یعنی ہمیں مزید ہسپٹل کی ضرورت ہے مزید ڈاکٹر کی ضرورت ہے نرس کی ضرورت ہے ریڈی وہ لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے رویے میں لچک اور اپنے رویے میں جو ہے نرمی نہیں لاس سکیں گے سختی کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ سے بھی پیش آئیں گے اور وہ کس ساتھ تک جو ہے وہ اتنا ریلیکسنگ جو ہے وہ فیل کر سکتے جب ان کے خود ان کے اوپر اتنا برڈن ہے اور لیکن ان کی فی اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں اور لوگ جو اس کو اپروچ نہیں کر پاتے عام آدمی جو ہے اس تک نہیں پہنچ باتا اور جو پور ہیل کنڈیشن پاکستان دیو گیون لیس اٹینشن تک کیر اور پریونشن آف ڈیزیز اب وہ کوش کی ہے اب لوگ جب دیتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ان کو ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کر رہا گورنمنٹ ہسپٹل میں یا ان کو صحیح سہولیات نہیں دی جا رہے ہیں یا ان کو رومز کے حوالے سے مسئلہ ہو رہا ہے یا اگر پیشنٹ جو ہے اس کی صحیح طرح دیکھ بھال نہیں ہو رہی وہاں سائل ہوتے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے ہیلتھ کنڈیشن اتنی بری ہے پاکستان میں جس کے وجہ سے ہم بہت کام دیکھ پال جو اٹینشن ہوتی ہے اور جو بیماریاں ان سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک فرد اکیلا جو فرد ہے اس کو اپنی سطح پہ ایک اکیلے فرد کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے صفائی کا حیار رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ایڈگیت کے جو سراؤنڈنگ ہے اس کو ہم کس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں اگر سب لوگ اس طرح سے کرنے لگ نہیں کرتے جیسے ابھی ہم فیس کر رہے ہیں کرونا کے مسائل ہیں لیکن ابھی بھی دیکھیں تو ہم سو پیز نہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر جگہ جا بھی رہے ہوتے ہیں شادیاں ٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم بزاروں میں گوم رہے ہوتے ہیں ہم شاپنگ کر رہے ہیں ہم شاپنگ شکریہ شکریہ مجھے